ہمارے ساتھ اس سمجھ جڑ چکے ہیں جمہو کشمیر کانگرس کے اپادیکش اور پورو منتری رمن بھلا رمن بھلا جی سب سے پہلے آج تک سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اب یہ حالی میں دو تین دن پہلے آپ کو ڈاک کے ذریعے ایک دھمکی بڑا پتر ملا آتنکی سنگٹھن حضب المجاہدین دوارہ اس دھمکی بڑے پتر میں کیا کیا لکھاتا ذرا ہمیں وستار سے بتائیے ہم کانگرس صاحب سے میں بیٹھے تھے ایک پوسٹل کے ذریعے ایک پتر ملا جب کھولا تو دھمکی بڑا پتر تھا اس میں حضب المجاہدین کے سنگٹھن کی طرف سے کوئی جو انڈین پالٹک کے ساتھ ببستہ یہاں پہ ہوگا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور پنچوں سر پنچوں سے اس کی شروع یہاں پہ کیا ان کے کچھ پورو منتریوں کے نام بھی یہاں پہ لکھے دے کہ وہ ٹارگیٹڈ ہے اور ڈیتھ ورنڈ ان کے جاری کر دیے گئے ہیں پڑھنے والا نہیں کیونکہ ہم کی بڑے پتر میں کس کس نیتا کا نام تھا ذرا بستار سے بتائیں ڈاکٹر جدیندر سنگ جی کا بھی نام تھا لان سنگ تھا ہرشدیو سنگ جی کا بھی نام تھا اس میں اور بھی کوئی ساتھی تھے جن کا نام ہمارا بھی نام تھا پتر میرے پاس ہی آیا اور ہم نے کنسٹر پلیس ٹیشن میں پتر سومدیا اور ایف ای آر بھی لگی اور اسی ڈنگ سے جو وہ کہنا چاہتے تھے ہمیں دھمکی پر پتر چاہے ملا لیکن ہم کمیٹیڈ لوگ ہیں نیشنل سپیرٹ کے لوگ یہاں پہ ہیں ہمارے سورگی اندرہ گاندی ہو سورگی ارجیب گاندی اور سردار بین سنگ جیسے دیش کی ایک تاکھنڈتا کے لئے کروان نہیں دے دی ہمیں بھی جان کی پرواہ نہیں ہم لوگوں کی ہتھ کی باتیں کرتے رہیں گے اور آخری دم تک نام یہ جھکا سکے ہیں نام جھکیں گے لیکن چیز جو ہے جو سکوٹی ایجنسز کے بات ہے جب سے دھمکی بڑا پتر آپ کو ملا ہے چونکہ دھمکی بڑے پتر میں جو ہیں جمہو سنبھاک کے سبھی نیتاؤں کے جو بڑے نیتاؤں کے نام ہیں ایک ہی سمودائے کے نیتاؤں ملکہ جیسے نیشنل کانفرنس کے بھی نیتاؤں ہیں بی جے پی کے بھی آپ کی پارٹی کانگریس کے بھی پینثرز پارٹی کے بھی ملکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ہی سمودائے کے جو نیتا ہے ان کا نام لکھا گیا ہے اس پر دھمکی بڑے پتر میں اور ایسا کہا گیا ہے آتک کی سنگٹھن دوارہ کہ آپ کو مار دیا جائے گا آپ کو مارنے کے بعد ہمارے راستہ صاف ہوگا تو جب سے دھمکی بڑا پتر ملا ہے چونکہ اب اس پر ایف آئر بھی درج ہو چکی ہے کیا آپ کی سرکشہ بڑھائی گئی ہے یا آپ نے مانگ کی ہے کہ آپ کی سرکشہ بڑھائی جائے ہم نے گنسٹرڈ پولیس ٹیشن کو دے دی ہے پھر وہ اس حساب سے جو نیتی اپنانا چاہے وہ اپنا دے لیکن ہمیں امید کوئی نہیں کیونکہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ دھلی والے بیٹھ کے ہوئے اگر کنگنا جیسے کو جو اس کا کیا ریلیشن کیا تیز ہوگی کس بناہ پہ اس کو سرکشہ مہیہ ہو سکتی ہے دھلی میں بیٹھ کے تو یہ راج نیتہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی بہتری کے لئے ریاست کی بہتری کے لئے چالیس آلیس سال پراکسی وار سے جونجتے ہوئے اپنی کنٹریبوشن یہاں پہ کیا ہے لیکن ویپکس کی ساری سرکشہ کم کر دی گئی ہے باج پا کے لوگوں کو پھر بھی جہاں پہ پوری آفیشل بنگلے سرکاری گاڑیاں اسکار پورا نفری یہاں پہ ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو دیش کی خاطر یہاں پہ لوگوں کو دمکی دے کے پہ آپ کو مار دیں گے ہمیں وہ پتر سے ڈیریل نہیں کر سکتے لیکن میں سمجھ دوں کہ کنگنہ کیوں بھی اگر ضرورت ہوگی لیکن وہ شاہ جی ذرا نظر جمہو کشمید کی طرف دھڑا کے تو دیکھ لیں کہ یہاں کے راج نیتہ جو جمہو ریجن کے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں پنچ سر پنچوں کے بھی شہادت کا سلسلہ جاری ہے وہاں میں کئی پنچ سر پنچ کو بھی مار دیا گیا کچھ لوگوں نے استیفہ دے دیا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے ان کی ڈکٹیشن پر نہیں چلتے تھے یہ لوگ ہم بھی نہیں چلنے والے ہیں تو گم سے کم وہ دیکھ لیں کہ جس کا ابنہیتری کا ہونا اس کو سرکشہ دینا جو راج نیتہ جو لوگ ہیں جن کو دم کی برہ حضب مجید پاک سپانسرڈ میلٹ کے میلٹینسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم ڈٹ کے مقابلہ ان کا کریں گے لیکن دورہ رویہ نہ اپنائے تھوڑا سا دیان جمہو کشمیر کی طرف بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ کس چیزیں کو پکتاب انتظام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو یہاں پر جو راج نیتہ ہے جمہو سنبھاگ میں آپ لوگوں کی سرکشہ جو ہے ابھی پریابت نہیں ہے آپ کی سرکشہ بڑھائی جانی چاہیے جب سے پتر گیا ہے تب سے ابھی تک کوئی جون تک پرشاستن کی نہیں ان کے کانویں رہیں گے آپ نے کیا کیا اندر سرکار سے مدہ اٹھایا کیونکہ نکیول کانگریس پارٹی بلکہ بی جی پی کے نیتاؤں کو بھی دھمکی ملی ہے نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں کی وہ بھی ان کو تو آرڈی انڈر پرپر سکیورٹی کور کے اندر ہیں لیکن باجبہ کے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی ڈنگ سے ان کو اور بڑھا دے ہمیں کوئی دکھت نہیں لیکن کچھ نہ کچھ دلچسپی پرشاستن کیونکہ یہاں کے یوٹی ایڈمیسٹریشن ڈریکٹ سینٹر کے کنٹرول ہے اور سینٹر میں باجبہ کے لوگ ہیں باجبہ سرکار چلا رہی ہے یہاں پہ ان کے ریپوینٹریٹیو ہے اگر یہ چاہزی پھارے میڈیا میں یہاں پہ آیا کہ جمہو سماغ کے کم سے کم ستارہ لوگوں کو دھنکی بڑا پتر ملا ہے تو آج کم سے کم چار دن یہاں پہ ہوگئے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی رویہ ہوگئے میں لگا نہیں کہ وہ اس ڈنگ سے سرکشا یہ تب کریں گے جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا شاید یہ کسی حادثہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ پورا جمہو ریجن بھی پھر دوبارہ ایک مہال یہاں پہ کھڑا ہو جائے ابھی بھی سمیں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کر پہ تاکہ کانفیڈنس لیول باقی ورکر کا دوسروں کا اس لئے ان کے بلند رہے اور تاکہ پاکستان سپانسر میلٹینسی کا ہم موت توڑ جواب دلیں اب ان کی بخلار بھی ہوگی لیکن بخلار کرتے 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 کرسی کا گھر وہ تباہ کر دے اسے بہتر ہے گی سرکار جو ہے وہ گھری نین سے جاگے اور کوئی سٹب لے